پرہ سگیر پاکو ہند میں ریل سرویز کا آغاز 1861 میں ہوا کیام پاکستان کے بعد پاکستان ریلویز منافع کے بجائے خسارے کی دلدل میں دھنستہ چلا گیا محکمہ ریلویز کی مہانہ آمدن ایک عرب جبکہ اخراجات پانچ عرب روپے ہیں اور یوں اس وقت محکمہ کو ایک خرب 48 عرب روپے کے خسارے کا سامنا ہے محکمہ ریلویز کے پاس پانچ سو انجنوں میں سے صرف 148 انجن کا رامد ہیں بینکوں سے کنسورشیم کے ذریعے ملنے والے 6 عرب روپے سے ابھی تک باقی انجنوں کی مرمت اور پرزوں کی خریداری کا کام شروع نہیں کیا جا سکا مال بردار گاڑیوں کا نا چلنا آئے دن انجنوں کا فیل ہونا اور ٹرینوں کا گھنٹوں تخیر سے منزل مقصود پر پہنچنا خسارے کی بنیادی وجوہات ہیں بلور صاحب جہاں وہ ما شاءاللہ ایک مردہ سفر کر کے دیکھیں ان کو پتا چلے جس وقت وہ سفر کرتے ہیں اس وقت تھرو آؤٹ جنگا سگنل کلیر ملتا ہے اب ہم لوگ سفر کر دیں ایک گھنٹہ ہو گیا چار بھو گیاں نہیں لگی ڈیرڈ دو کھنٹے ہو گئی در بیتھے ہوئے تو پریشان ہو رہے ہیں ریل مزدور اتحاد کے رہنما سلامت خان کا کہنا ہے کہ ناکست پالیسیوں نہ اہل بیوروکریسی بے پناہ کرپشن اور وی بی آئی پی کلچر کے باعث محکمہ ریلوے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے چار سال پہلے ریلوے کا چیئرمن ریلوے سے نیچے سے اوپر آتا تھا جو ریلوے کو انفرس سیکچر کو ریلوے کے سسٹم کو سمجھتا تھا اس کی وجہ سے کامیابی آج چیئرمن ریلوے آؤٹ شہر رہے ہیں ڈوینل سپریٹنڈنڈنڈ لاہور جوید انمر کا کہنا ہے کہ فنڈز کی بروقت ادم دستیابی کے باعث ادارہ مشکلات سے دوچار ہے ریلوے حکام کو چاہیے کہ وہ ادارے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی ترتیب دیں تاکہ مسافروں کو بہترین سفری سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سسارے میں بھی کمی لائی جا سکے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض سیڈی فارٹی ٹو